یہ میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں تمام باتیں کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا وہ تین چیزیں جنت کی کونسی ہیں جو اس دنیا میں مجود ہیں دوستو جنتی ہوروں کی یہ خصوصیات ہے وہ اپنے شوہر کے سیوا کسی کی طرف آنکھوں اٹھا کر نہیں دیکھتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہوریں دی جائیں گی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی ہور زمین کی طرف چانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضاء زمین سے آسمان تک خشبو سے معتر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کا ڈپٹا دنیا مافیہ سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت کی ہوریں اس قدر خوبصورت ہیں ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا جب کوئی آدمی کسی ہور کے پاس جائے گا تو وہ اس کا مسافیہ کرے گی اس کا استقبال کرے گی پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ کشبو سے بھر جائے جنتی شخص اپنی مسہری میں بیٹھا ہوگا اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک ہور ہوگی جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے یہ آدمی پوچھے گا تم کون ہو تو وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ایک ہور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا یہ اس ہور کے ساتھ ہم سہری میں بیٹھا ہوگا ایک اور ہور پکارے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے اسی طرح یہ آدمی ایک ہور سے دوسری ہور کی طرح منتقل ہوتا رہے گا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اگر ہور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اگر وہ اپنا ڈبتہ ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دوب میں رکے ہوئے چراہ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے پھر فرمایا اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت سات سمندروں میں اپنا دھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میتے ہو جائیں دوستو جنت میں اگر مردوں کو ہورے دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنے نیک شہر کے ساتھ جنت میں رہے گی یہ عورت تمام ہوروں کی سردار ہوگی اللہ تبارک وطالعہ اس عورت کو تمام ہوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنائے گا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دوڑ کر محبت کرنے والے ہوں گے اس کا شہر بھی انتہائی حسین ہوگا لہٰذا یہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی جو عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا وہ جیسے جنتی مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا امی سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم میں سے بہت سی عورتیں تین چار نکاح کر لیتی ہیں ان کے شہر فوت ہو جاتے ہیں جنت میں سے کون اس کا شہر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی وہ عورت اللہ تبارک وطالعہ سے کہے گی یا اللہ یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے اقلاق سے پیش آیا لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے امی سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم کیا آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پییں گے بھی اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں ایک جنتی کو سو آدمیوں کے برابر کھانے پی لے شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی اس پر یہودی کہنے لگا جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی اور پھر ان کے بیٹھ ہلکے ہو جائیں گے جنت میں انسان جو جاہے گا اسے وہ ملے گا اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی عورت کے ہام بچے کا حمل قرار پانا اس کا پیدا ہونا اس کا تیس سال کی عمر تک پہنچنا سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل بزیر ہوں گے صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں قسم اولاد کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت میں ہم بستری ہوگی جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کواری ہو جائیں گی ایک شخص ایک دن میں سو کواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا جنت میں جنسی خواہش کا سمان انتہائی امتہ طریقے سے ہوگا وہ جنسی خواہشات جو بدکاری اور سنا کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا جنتی لوگوں کو جنت میں خوصورت پاکیزہ حسین دلکش اور آنکھوں کو دھنڈک دینے والی بیویاں ملے گی اہل جنت کے لوگوں کی جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوگے چہرے پر داری اور موچ بھی نہیں ہوگی جنت کی ایک ایک ایٹ سونے اور چاندی کی ہوگی جبکہ گارہ مشک کا ہوگا جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی گمگین نہیں ہوگا اس کی جوانی قائم رہے گی وہ ہمیشہ رہے گا کبھی نہ مرے گا جنت کی ہوریں محفل سجا کر گاتی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی بھی فنان نہ ہوگی ہم خوش رہنے والیاں ہیں ہم کبھی بھی گمگین نہ ہوگی ہم راضی رہنے والیاں ہیں ہم کبھی بھی نراض نہ ہوگی اس سے خوش قبری ہو جو ہمارا ہے ہم اس کے ہیں نید موت کی ایک قسم ہے جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی لہٰذا نید بھی نہیں آئے گی جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی جنت میں ہر قسم کی لذیذ کھانے ملے گی جو چاہے گا فوراں اس کے سامنے حاضر ہوگا جنت میں چار دریاں ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا پاکیزہ شراب کا جنت میں نجاست گندگی پاکانہ بیشاف دھوک حتیٰ کہ کان کی مل بدن کی مل بھی نہیں ہوگی جنت میں ہر طرف کشبو ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کشبو پانچ سو سال کی مسافر سے محسوس کی جا سکتی ہے سب سے عالی جنتی وہ ہوگا جو صوبہ شام اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے گا یہ جنتی تمام ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تین چیزیں اس زمین پر مجود ہیں ایک اجوا خجور کا درخت دوسرا حجرِ اسود تیسرا ہوگیو وہ دس صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشکبری مل گئی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت تیرے گزب پر غالب ہے ہم جنت کے لائق تو نہیں مگر ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے تو ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا یا اللہ تو وحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کل قیامت کو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما آمین